چپٹر فور سیل اینڈ ٹیشو سٹوڈینٹ چپٹر فور میں ہم نے سیل سیل سے متعلق موجود اور سیل کے جو سیٹ اپ سے بننے والے ٹیشوز ہیں ان سے متعلق دسکس کرنا ہے پہلے ہم لوگ سیل کے وہ تعلق بڑھیں گے دہ ونگ آف آف بٹر فلائی از آف تین شیٹ آف سیل یعنی بٹر فلائی کا جو پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک پتلی لیئر ہوتی ہے کس کی سیل کی یہ چمکدار ہوتی ہے لیئر آف آور آئیز ہماری آنکھوں کی جو لیئر ہوتی ہیں وہ چمکدار سیلوں سے ملکہ بنی ہوتی ہے جو گوشت ہم کھاتے ہیں وہ بھی سیل سے ملکہ بنا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اس کا جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کا حصہ بن جاتا ہے آور آئی لیشز فنگر نیلز آرینج جوز دا ووڈ آف آور پینسل آل آر پرڈیوز بائی آر سیل یہ سب چیزیں ہماری آئی لیشز اس کے بعد ہمارے فنگر کے نیلز جو ہمارے پاس ہے جوز ہو گیا جس میں ہمارے پاس ہے لکڑی ہوگی ہماری پینسل کی ہر چیز جو ہے وہ سیلوں سے ہی مل کر بنی ہیں اب اس شپٹر میں کیا ڈسکس کریں گے ہم لوگ پڑھیں گے ایکچولی آہ کلوز لک جو دیکھیں گے کس کی ایک سیل کی جس میں ہمارے پاس ہم اس کی انٹرنل سٹکچرز کو بھی ڈسکس کریں گے ایکسٹرنل سٹکچر کو بھی ڈسکس کریں گے اس ساری باتوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو بات ہے وہ سمجھنی ہے آل آمیزمز جتنے بھی جاندار ہیں وہ کمپوز ہوئے ہوئے ہیں کس سے ہمارے پاس سیل سے مل کر یہ آپ لوگوں نے پہلے پریویس کلاسز میں پڑھا ہوا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ملین آر در ٹریلین آر در سیلوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو ہر چیز سیل سے مل کر بنی ہوئی ہے تو سیل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا ہوگا سیل کیسے ڈسکاور ہوا اس سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہوگا مایکروسکوپی سے متعلق ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹا یہ شارٹ پرسن ہے اس کو یاد کرنا ہوگا یا مایکروسکوپ کا استعمال کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس مایکروسکوپی فرس مایکروسکوپ دنیا میں سب سے پہلی مایکروسکوپ جو بنائی گئی تھی وہ پندرہ زو پچانوے میں کس نے بنائی تھی زکاریاس جانسن نے اس کی پاور کتنی تھی تین سے لے کے نو گناہ تک چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتی تھی تین سے نو ایکس تک وہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھا سکتی تھی بڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مگنیفائی کر سکتی تھی چیزوں کو تو سٹوڑن یاد دکھئے گا مایکروسکوپ کی اس میں جو ہے وہ ہمارے پر دو ٹرمز بہت مشہور ہیں ایک ہوتی ہے مگنیفیکیشن پاور دوسری ہوتی ہے ریزولویشن پاور یا ریزولوینگ پاور ٹھیک ہے جی ٹو ایمپورٹنٹ ٹرمز یوز مگنیفیکیشن اور ریزولوینگ پاور سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے مگنیفیکیشن کی سٹوڑنس بہت بہت دفعہ شارٹ کوئیسن میں آیا ہویا ہے اس دہ انکریز ان دہ اپیرنٹ سائز سائز کو بڑھا کر کے دکھانا آف این آبجیکٹ اینڈ ایٹیز ایپورٹن فیکٹر ان دہ مائکروسکوپی ریزولوینگ پاور کیا ہوتی ہے ایٹ میئرز آف دہ کلیرٹی این ایمیج ایک اکس کو بلکل کلیر کر کے دکھانا ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے ریزولوینگ پاور یا ریزولویشن پاور ایٹیز دہ مینیم ڈسٹینس بیٹوین ٹو آبجیکٹ دیکھیں ہماری آنکھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک میلی میٹر کے فاصلے پر جو چیز پڑی ہوئی ہو اسے کہتی ہے الگ ہے اگر فاصلہ دو آبجیکٹ کے درمیان ایک میلی میٹر سے کم ہو تو ہم کہہ رہتے ہیں کہ اسے ہماری آم آنکھ جو ہے وہ الگ نہیں دیتی بلکہ دیکھتی ہے کہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیم ایسے ہی ہمارے پاس ہر آبجیکٹ کی جو چیزیں دیکھنے میں کام آتے ہیں جیسے مائکروسکوپ ہے اس کی اپنی ریزولفنگ پاور ہے الیکٹرون مائکروسکوپ کی اپنی ریزولفنگ پاور ہے ہیومن آئی کی اپنی ریزولفنگ پاور ہے سٹوڈنٹ یہ یاد دکھنی ہے کس کی کتنی ریزولفنگ پاور ہے یہ بات ابجیکٹی میں بہت دکھا آئی گیا کہ ہیومن آئی کی جو ریزولفنگ پاور ہے وہ کتنی ہے زیرو پوائنٹ ون میلی میٹر یعنی زیرو پوائنٹ ون میلی میٹر اگر چیزیں دور پڑی ہوں تو ان کو ہماری آنکھ جو ہے وہ الگ الگ دیکھ سکتی ہے اگر کوئی ابجیکٹ زیرو پوائنٹ زیرو فائی ملی میٹر پڑا ہوا ہے تو ہماری آنکھ انہیں الگ الگ نہیں دیکھے گی بلکہ انہیں اکٹھا ہی دیکھے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کو الگ الگ دیکھنے جو طاقت ہے اس نے بولتے ہیں ہمارے پاس ریزولفنگ پاور یا ریزولیشن تو ابجیکٹی میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ہیومن آئی کی کتنی ہے دیکھیں گے ہمارے پاس کہہ جی آپ اس مگنیفکیشن پاور کو یا ریزولفنگ پاور کو کہے کر سکتے ہیں انکریز کر سکتے ہیں لینز کی مدد سے تو ہمارے پاس دو طرح کی میکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں ایک ہوتی ہے لائٹ میکروسکوپ دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے الیکٹرون میکروسکوپ لائٹ میکروسکوپ میں جو مین اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتی ہے الیکٹرون کے اندر کے ہوتا ہے سورس الیکٹرون ہوتا ہے تو یہ بھی اکسن شارٹ کسنی میں تھا what is میکروگراف وہ تصاویر ہیں جو لائٹ میکروسکوپ سے یا وہ فوٹوگراف جو میکروسکوپ سے لیے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ہمارے پاس کہیں یہ میکروگرافز ہیں الائٹ میکروسکوپ work by passing the visible light through the specimen it is used two glasses lens one lens produce an enlarge image of the specimen اور دوسرا کرتا ہے اس کی magnification پر work کرتا ہے جس سے ایک اوبجیکٹ بڑا بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم لوگ اسے رام رلی دیکھ بھی سکتے ہیں اور فوٹوگرافک فلم کے اوپر اس کا image بنا لیتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں ہمارے پاس لائٹ سورج جو ہوتی ہے ہمارے پاس یہ لائٹ میکروسکوپ دکھائی گئی ہیں یہ بھی ہمارے پاس لائٹ میکروسکوپ ہے یہ بھی لائٹ میکروسکوپ ہے یہ بھی سمیلے پہلے پرانی یہ تھی موڈیفائیڈ ہو کر یہ بنی اب جو دین جو ہے وہ یہ سب سے لاس میں تو یہ ہمارے پاس لائٹ میکروسکوپ ہے یہ لائٹ میکروسکوپ سے لیے گئے ہمارے پاس جو یونیسولت LG ہے اسے کلیموڈ مناس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا امیبہ کی شکل دکھائے گئی ہے یہ دنوں لائٹ میکروسکوپ سے نکال کر دکھائے گئے ہیں تو یاد دکھے گا ہمارے پاس میکروسکوپ کے پاس کیا ہوتی ہے لائٹ میکروسکوپ کے پاس جو ہوتا یہ پاور ہوتی ہے یہ پندرہ سبونہ اوبجیکٹ کو بڑھا کر کے دکھا سکتا یعنی اس کی مگنیفکیشن پاور کتنی ہے فیفٹین ہنڈر ٹائمز ہے اور یاد دکھے گا اس کی جو ریزولون پاور ہے کس کی لائٹ میکروسکوپ کی پوائنٹ ٹو میکرو میٹر یاد وہ ہماری آنگ کی تھی ملی میٹر میں کس میں تھی ملی میٹر میں اور یہ کون ہے میکرو میٹر میں بتائی گئی ہے تو ون میکرو میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک بٹا ہزار ملی میٹر کی ہوتا ہے یہ بھی اکثر اوبجیکٹیو میں آیا ہوا ہے ایکزیمز کے اندر ایسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پوائنٹ ٹو میکرو میٹر کے جو اوبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہماری لائٹ میکروسکوپ سے ہمارے پاس کیا جی ریزولونگ کرتا ہے اور اس کی بات کیا ہوتا ہے اگر اس سے اوبجیکٹ میں ٹو پوائنٹ زیرو ٹو سے زیرو پوائنٹ ٹو میکرو میٹر سے اگر اوبجیکٹ میں فاصلہ اور بھی کم ہو جائے گا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ پھر لائٹ میکروسکوپ انہیں ڈسٹنگیوش نہیں کر پاتی الگ الگ نہیں دیکھ پاتی اس کے لئے پھر ہمیں کیا اسمال کرنی پڑتی ہے اس سے بھی بڑی پاورفول ہمارے پاس میکروسکوپ جیسے کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے وہ الیکٹرون میکروسکوپ ہے تو ہمارے پاس دیکھیں ہاں کی ریزولونگ پاور دکھائے گی ہے 0.2 نینومیٹر سٹوڈنگ یاد رکھے گا یہ نینومیٹر تھا یہ ہمارے پاس میکرو میٹر تھا دونوں میں ڈسٹنس یاد رکھنا ہے 0.1 میلی میٹر ہیومن آئیز کی 0.2 میلی میٹر جو ہمارے پاس لائٹ میکروسکوپ کی اور 0.2 نینومیٹر جو 1000 فول چیزوں کو بڑھا کر دکھا سکتی بہت ساری اگنیلی کو ہمارے پاس میکر دیکھا جیسے چھوٹے چھوٹی چیزوں کو بہت ساری اگنیلی سکوپ کی مدد سے دیکھے گئے ہیں اگنیلی میکروسکوپ دوسری ہوتی ہے سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ سپیسیمن کے اندر سے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے جبکہ سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ میں کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ کا سکین ایمیج بنتا ہے جو ہم فوٹوگرافی فلم پر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا گئی ہے ایک ٹرانسمنٹنگ الیکٹرون میکروسکوپ دکھائے گی اور اس سے ہی بنایا ہوا اوبجیکٹ ہمارے پاس دکھایا گیا اینیمل سیل کا تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کہہ جی سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ پر اس نے دکھایا ہمارے پاس کیا یہ مچھر کا اوبجیکٹ دکھایا گیا تو یار رکھیں دونوں میکروسکوپ بہت اچھے لیکن ور کے حساب سے کیا ہوتے ہیں ایک سکیننگ فرکنگ پر کام کرتا دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹرانس میٹنگ ورکنگ پر کام کرتا ہم کہہ سکنے کہ اس کی جو تداد ہوتی ہے میکنیفکیشن پاور ہوتی ہے ہوتی 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 بہتر ہوتی کس کی الیکٹرون میکرو سکوپ کی ہوتی